موسیقی ہماری بوردیں اپنے جسم کو انگا کرنا اور یعنیت جو عام ہو جنگی ہے دینے سے ایک وہ بھی ہے جو دیرو کا طریقہ ہے ساڑھی پہننا آج یہ مسلم معاشرے کے اندر یہ بابا ساڑھی پہننا اس مور سے پھیل رہا ہے ہر ایک مسلم مورد اس کو پہننے کی اس کو پہننے کی اس کو پہننے کی اس کو پہننے کی کوشش کر رہی ہے اسے یہ مانگو نہیں ہے کہ شریعہ نے ہمیں اب موردوں کو کیا عصد ممشی ہے سمانے جاہلیت میں موردوں کا کیا مقام تھا لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی نے اس سوئے زمین پر اس دردی پر آپ نے چھنپ لیا اور آپ نے موردوں کے مقام کو بیانت لمایا موردوں کی عصد اور اعترام کے مقام لے آپ نے لوگوں کو سمجھایا موردوں کو مقام کو سربلتی نصیب فرمائی میری ماؤں پہنے ہوں زیادہ بور کریں یہ آپ کو سوالی چاہریت میں اس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آج اس نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا ہے مذہب اسلام کے اندر میں جائے ہوئے ایک وہ وقت تھا کہ جب بچی گھر کے اندر پیدا ہو جائے کرتی تھی تو باپ ہی خود اس بچی کو گڑے میں کڑا کون کر کے سدہ اس نے نفر کر دیا کرنا تھا لیکن مذہب اسلام نے اس مورد کو وہ مقام نصیب فرمایا لیکن آج ہماری ڈورتیں جو ہے دوسروں کی ننقالی پر دوسروں کے طور پرینوں کو اپنانے میں لگی ہوئی ہے یہ ساڑھی پہننا یہ غیروں کا طریقہ ہے اس لیے کہ ساڑھی اس طرح سے پہنی جاتی ہے جو اس نے گویا کہ آدھا جس مذہب آتا ہے اور مذہب اسلام ایک عباد والی ایک مصرح عورت کو مذہب اسلام کو ماننے با دی ایک عورت کو اللہ رب و جلال جیس کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو دیروں کے سامنے کھولے اپنے جسم کو کھول کر کے دیر پہرموں کے سامنے جائے دیر تو غیر اپنے جو گھر کے لوگ ہیں جیسا کہ باہ ہے بھائی ہے چچا ہے آیا ہے ان لوگوں کے سامنے بھی یہ مذہب اسلام اس چیز کو گوارہ نہیں کرتا ہے یہ وہ لڑکی ایک عورت دھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے جسم کی نمائش کرے یا بے پردہ یعنی اپنے جسم کے کچھ رسے اپنے گھروانوں کے سامنے کھولے یہ مذہب اسلام ایک مسلم عورت کو یہ اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ساری اس طرح کی پہنیں مددوں میں جائیں میری حالوں میں جائیں شادیوں میں فنشت میں جائیں ساریاں پہن کر کے اور دیر پہرموں کی نظر ان کے جسموں پر پڑھیں میری باہو بہنوں سلام بور کریں میری بھائیو ہم بور کریں یا اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی جنب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منت شبہ بہو من فکو میں کہ جو انسان جسی قوم کے مشابیت اختیار کرے گا جو انسان مرد یا عورت کسی ریو پہ کے نقل پتارے گا اس کے دور تریمے کو اپنائے گا اس کے کلچر کو اپنائے گا تو کل خیام کے دیکھ میدان ایمکشر میں کل کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا چاہے مرد ہو یا مورد کل خیام کے دیکھ کل خیام کے دیکھ کل خیام کے دیکھ اب ایمان والے ہوتے ہوئے اور میدان ایمکشر میں ہمارا عشق نیرو کے ساتھ وہ جو مذہب اسلام کو فولو نہیں کرتے جو مذہب اسلام کو نہیں مانتے ہیں جو شریعت متحرہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ ساری زندگی اس دنیا کے اندر لہتے ہوئے اللہ کے نبی اللہ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فولو کرتے ہوئے آپ کے دو طریقے پر اگر ہم نہیں چلتے ہیں اور ہم ایمان والے کہلاتے ہیں اس دنیا کے اندر لیکن جب ہمارا خاتمہ ہو اور اس کے بعد میدانے پر سر لگے اب جی روحی سب میں کھڑے ہو جائیں بھی اتنے حسارے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت محادے ہیں کہ جو جس عورت کا جو عورت اپنے جسم کی حمائش کرتی ہے لیر مہنم کے ساتھ نے اپنے جسم کو کھولتی ہے مکہ پت وہ لیروں کے ساتھ نے لے جاتی ہے اس جسم کو جہنم پوری طرح سے جلائے گی تیری باؤں و بہنوں سرا ہم بور کریں کہ مذہب اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کھولے کے اندر اشاعت فرمایا ہے کہ اپنی نگاہوں کو مسلم مؤمنین عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیتی ہے امان باری عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو لیچا رکھے اپنی شرب کاہوں کی اففادت کریں اور سیند اتیار کر کے بہار نہ جائے سیب و سیند اتیار کر کے دیر محرموں کے سامنے نہ جائے اللہ رب العصدی والجلال آنے قریب کے درشاد فرما دے ہیں پھر یہ ہماری کیسے مجال ہو سکتی ہے اب ذرا بول کریں کہ جو آگ اس دنیا کے اندر اللہ رب العصد نے بنائی ہے اور وہ جہنم جو اللہ رب العصدی والجلال نے اپنے نافرمان بدے اور بدیوں پر دیار کر رکھی ہے مجیس کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی رجل صلی اللہ رب العصدی والجلال کہ جہنم کی آگ کا آگ کی ایک چکاری اگر اس دنیا کے اندر پھینک دی جائے یہ ساری کساری دنیا حسن ہو جائے چل کر راک ہو جائے صرف بول کریں یہ جہنم کی آگ کی سمد ہے یہ جنداری اگر اس دنیا کے اندر پھینک دی جائے ساری کساری دنیا چل کر راک ہو جائے گی اگر ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو فولو نہیں کریں گے حق کی تاریمات کے امطابق مذہب اصلاف کے امطابق اپنی شریعات کے مطابق اگر ہم اس دنیا کے اندر دیتے ہوئے سندگی بسر نہیں کرتے غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں ساری پہنٹ کر کے اپنے جسم کی اتماعش کرتے ہیں اور غیروں کے سامنے جاتے ہیں ہم ذرا اس جن کا بھی اظہار کریں اس دن کے بارے میں سوچیں کہ کل قیامت کے دن میدانے محشر میں جو جہنم اللہ رب و حسن نے بنائی ہے پھر ہم اس کے اندر ڈال دیا جائے گا پھینک دیا جائے گا جہنم رسیم کر دیا جائے گا ہم ذرا بھو کریں کہ اس کی آگ جنی سب دے ایک جکاری اگر اس دنیا کے اندر پھینک دی جائے ساری پہ ساری جنگ پھینک دیا جائے فر اس لیے ہم آپ سے ایک ارتجاب ترخواست کرتے ہیں ساری حسنے عورتوں سے اپنے گھر کے ہم ہر ایک ایمان پارے سے یہ ترخواست کرتے ہیں کہ ہم پردے کو لاسل ہوں میں یہ ساریوں کا پہننا یہ مذہب اصلاف اس کی اجازت نہیں دیتا ہے جو کپڑا ہمارے جسم کی دمائش کرتا ہے جو کپڑا ہمارے جسم کو دکھا سکتا ہے اس کپڑے کی اجازت مذہب اصلاف پسریعہ دیکھتا ہمارا نہیں دیتی ہے وہ کپڑا پہننا جائز نہیں ہے حرام دی اس لیے ہمارا جسم نہیں کہا ہے اللہ ربی رسل بلجلاب جے بھی اور ہم سب محمد کرنے کی پروفیت محمد فرمائے آپی السلام وآلہ اللہ اللہ اللہ